السلام علیکم سوڑنٹس کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے میں مستمن آج کے ہم ایڈکیشن کے سیکنڈ لیچر میں اس کے شورٹ پرسن آنسرز پڑھیں گے دہ فرس شورٹ پرسن اس طالب علم کی متوازن شخصیت کی تعمیر میں تعلیم کیا ادا کرتی ہے تعلیم ایک عمل ہے مسلسل تعلیم کا عمل جو ہے وہ مسلسل ہوتا ہے آپ پیدا ہونے سے مرنے تک یعنی کہ آپ کی پدائی سے آپ کی موت تک تعلیم کا سنسلہ جاری رہتا ہے جس کی مدد سے انسان کی جسمانی، روحانی، ذہنی، احلاقی اور نفسیاتی نوشنما اور بلید کی ممکن ہو جاتی ہے مقاصد تعلیم تیت کرنے کے لیے تعلیم ہماری مدد کرتی ہے یعنی زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو چاہے وہ جسمانی ہو، روحانی ہو، ذہنی ہو، احلاقی ہو ہر پہلو میں تعلیم ہماری مدد کرتی ہے معاشر کی ضروریات، طالب علم کی استعداد اور نفسیاتی تقاظوں کو مرحوظے ہاتھ رکھتے ہوئے نصاب تعلیم مرتب کیا جاتا ہے یعنی کہ سٹوڈنٹ کی ابیلیڈیز کو دیکھ کر، ان کے منٹر لیولز کو دیکھ کر نصاب تعلیم مرتب کیا جاتا ہے مثال کے طور پر اگر نرسی کلاس کا بچہ ہے تو ہم اس کو تری کلاس کی بکس نہیں پڑھا سکتے جب تک کہ اس کی بیسکس جو چیزیں ہیں وہ فیئر نہ ہو جائیں معصر تدریسی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں جن کی مدد سے مقاصد تعلیم کا حصول ممکن ہو جاتا ہے اور طالب علم کی متوازن شخصیت کی تعمیر ممکن ہو جاتی ہے اگر آپ کا مقاصد تعلیم ممکن حد تک ہے یعنی کہ نرسی کلاس کے بچے کا سلیبرس نرسی کلاس کا ہی ہے تو اس کی شخصیت کی تعمیر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے تعلیم کا جدید تصور کیا ہے تعلیم کا جدید اور واضح تصور یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا معاشرتی عمل ہے جس کی مدد سے طلبہ معاشرتی مطابقت حاصل کر کے انفرادی اور معاشرے کی اجتماعی نوشنما کا باعث بنتے ہیں یعنی کہ تعلیم ایک مسلسل عمل بھی ہے اور تعلیم ایک معاشرتی عمل بھی ہے جس کو حاصل کرنے سے طلبہ میں معاشرتی مطابقت پیدا ہوتی ہے اور وہ انفرادی اور معاشرے کی اجتماعی نوشنما کا باعث منتے ہیں اگر آپ تعلیم یافتا ہیں تو آپ کا معاشرہ جو ہے وہ ایک اچھا معاشرہ کہلائے گا ایک معاشرہ اپنے مقاست کیسے حاصل کرتا ہے معاشرہ انسانوں کا مجموعہ ہے یعنی ایک سے زیادہ فرد کے مل کر رہنے سے معاشرہ قائم ہوتا ہے اسی لئے معاشرہ انسانوں کا مجموعہ ہے اور ہر انسان کی فطری ہوائش ہوتی ہے کہ وہ زندہ رہے اسی دنیا کے اگاز سے ہی ہر معاشرہ کی یہ ہوائش ہے کہ اس کے ایک عداد اور اس کے نظریات اس کے مقاسد اس کے رہنے سینے کے طریقے اس کا مذہب اور تصور کائنات اور اس کی روایات ہمیشہ زندہ رہیں یہ ہر انسان کی ہوائش ہوتی ہے کہ وہ اچھا کھائے اچھا دیکھے اچھا پہنے اچھا مذہب رہے اچھی سے اچھی سہرو تفریح کرے یہ انسان کی جو ہوائشات ہیں یہ ساری پتری ہیں اور اپنے سکافتی ویرسے اور تمدن کو اگلی نسلوں تک منتقل کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ جو آپ کے رسم اور رواج ہیں وہ آپ اپنی چاہتے ہیں نیکس جنریشن تک منتقل کرنا یہ آپ کی ایک فطری ہوائش ہے معاشرہ یہ مقصد صرف تعلیم کے ذریعے سہے کر سکتا ہے فرد کے لئے تعلیم کیوں ضروری ہے نہ ہواندہ فرد کے لئے معاشرے کس طرح نقصاندہ ثابت ہو سکتا ہے آنسر ایز اگر کسی فرد کو تعلیم میں اثر نہ آئے تو اس کی بے شمار سلائیتیں سبی رہ جاتی ہیں یا منفی رخ اختیار کر لیتی ہیں اگر آپ تعلیم یافتہ نہیں ہیں تو آپ کے اندر چاہے جتنی بھی ابیلٹیز ہوں وہ سب کی سب ڈسٹروئے ہو جاتی ہیں یا پھر نیگٹیو ویر میں چلی جاتی ہیں اس طرح وہ اپنے محول اور معاشرے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بھی پیتا کرتے ہیں نہ تو ان کا معاشرہ اچھا ہوگا اور وہ معاشرے میں ہر پیدا ہونے والی نئی ترقی کی جو ہے رکاوٹ کا وہ باعث بنیں گے دا فیفتھ قویسٹن اس تعلیم معاشرے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہے وضاحت کیجئے تعلیم معاشرے کی ایک سوچی سمجھی کوشش ہوتی ہے جو معاشرہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کا وجود ہمیشہ باقی رہے ہمیشہ اپنے معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے تعلیم سوچی سمجھی کوششیں کرتی رہتی ہے معاشرے کو اچھا رکھنے کے لیے اور اس کے افراد معاشرے کی تربیت اس انداز میں ہو کے وہ بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ اپنی معاشرے سی زندگی میں مناسب تبدیمیاں پیدا کر سکیں یعنی کہ جیسا جیسے ٹائم گزرتا جائے ویسی ویسی چینجنز اس میں آتی رہیں تعلیم ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنا فکری سکافتی اور تحضیبی سرمایہ آنے والی نظروں تک منتقل کرنے اور اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھنے کا ایک تمام کرتا ہے تعلیم وہ نظام ہے جس سے معاشرہ اپنے افراد کو اس قابل بنا دیتا ہے کہ وہ ایک قسم ایک خاص قسم کے طرز معاشرت کو عملن اپنا لیتے ہیں The sixth question is علم التلیم سے کیا مراد ہے علم التلیم سے مراد وہ مجمون ہے جس کی مدد سے ہم تلیم کے مقاسد نصاب طریقہ ہائے تدریس یعنی کہ ہمارا جو ہے اس کا طریقہ ہے وہ جائزہ استاد اور شکل کے تعلقات مدرسہ اور معاشرے کے تعلقات کے علاوہ نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کو زیر بحث لاتے ہیں تاکہ درست راستہ اختیار کر کے فرد اور معاشرے کی اصلاح کر سکیں اگر آپ درست راستہ اختیار کریں گے تو آپ طبیح معاشرے کے لیے اصلاح کر سکیں گے The seventh question is نصاب سے کیا مراد نصاب سے مراد پرہائی کا وہ کورس ہے جو محکمہ تعلیم بچوں کے لیے مرتب کرتا ہے یعنی کہ جس طرح آپ سلسورنٹس کو بھی پاک پائنرز کی طرف سے ہر ایک ایک سبجیکت کا الگ لگ سے بس دے دیا گیا ہے وہ سکول کی جو ہے تعلیم ہے سکول کی جو محکمہ تعلیم ہے وہ ایک پلینڈ کردہ آپ کو سلیبس پرہائی کر دیئے گئے ہیں نصاب معاشرے کی ضروریات طالب علم کی جو ہے ذہنی استعداد اور نفسیاتی تقاظوں کو دیکھتے ہوئے مرتب کیا جاتا ہے The eighth question and the last question is تعلیم کا جدید تصور کیا ہے تعلیم کا جدید اور واضح تصور یہ ہے کہ تعلیم ایک ایسا معاشر کی عمل ہے جس کی مدد سے طلبہ معاشر کی مطابقت حاصل کر کے انفرادی اور معاشر کی اجتماعی نوشنمہ کا باعث بنے یعنی وہ تعلیم حاصل کر کے اپنے لئے انفرادی طور پر اور معاشر کا جو ہے اجتماعی نوشنمہ اور معاشر کی ترقی کا باعث بنے students یہ تھا آج کا ہمارا lecture اگر آپ کو اس میں سے کچھ سمجھنا آئی ہو یا ایسی بات کچھ اور آپ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم کل اس کے نیکس پورشن آنسر شورٹ پورشن آنسر ڈسکس کریں گے students آپ کو اس ٹیکچر کا قوز بھی لازمی حل کرنا ہوگا شکریہ اللہ حافظ